خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت قائم رہتی ہے میں ساتھ نکالیے عمال کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی بتیسویں اور تیتیسویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے عمال کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی بتیسویں اور تیتیسویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسو مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا آمین خوبصورت باتیں اس کتاب کے اندر مندرج ہیں جو ایمانداروں کو متحرک کرتی ہیں ایمانداروں کو یہ صلاحیت دیتی ہیں اس بات کی آگہی دیتی ہیں کہ خدا کا کلام کس طرح سے ایک شخص کو بدلتا ہے اور پھر اس شخص کے وسیلے سے دوسرے لوگ بدل جاتے ہیں یہاں پر جو بات 32 آیت میں ہم نے پڑھی اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل تھی اور ایک جان تھی اور اس کے آگے لکھا ہے کہ رسول بڑی قدرت سے خدا یسو مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان پر بڑا فضل تھا تو آج ہم کچھ دیر فضل پر بات کریں گے بارہا ہم نے اسٹیج سے اس کو پریچ کیا ہے یہ ایک ایسا میسج ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر مہینے میں ایک دفعہ ہو جانا چاہیے چاہے اسے کوئی بھی سنائے لیکن یہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ فضل کے بغیر ہم نہیں بڑھ سکتے یہاں پر لکھا ہے وہ دلیری سے سناتے رہے قدرت کے ساتھ سناتے رہے وجہ یہ تھی کہ ان پر بڑا فضل تھا جب تک خادمین پر خدا کا فضل نہ ہو جب تک خادمین خدا کے فضل کے تابے رہ کر خدمت نہ کر رہے ہوں وہ قدرت سے کلام نہیں سنا سکتے کلام ضرور سنائیں گے لیکن ان میں قدرت نہیں ہوگی میسج بہت اچھا ہوگا انفرمیشن بہت اچھی ہوگی اس کے اندر ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو وقتی طور پر بہت اچھی لگیں گی وہ آپ کو شاید انسپائر بھی کریں آپ اس سے خوش بھی ہو جائیں اور وقتی طور پر آپ اس سے کچھ اتبینان بھی حاصل کر لیں لیکن چونکہ وہ کلام ذہنی اکل اور حکمت اور دنائی سے تیار کیا گیا ہے سنایا گیا ہے اس کے اندر خدا کا فضل شامل نہیں ہے اس لئے اس کے اندر قدرت بھی نہیں ہے جس منادی کے اندر خدا کی قدرت ہے سمجھ لیں وہ خادم خدا کے فضل کے تابے رہ کر منادی کرتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں بارہہ اس چیز کا تجربہ کیا ہے میں اس بات کا اینی گواہ ہوں اور یہ میری زندگی میں میری ذاتی زندگی میں یہ واقعات ہو چکے ہیں جب میں نے تدائی طور پر خدمت شروع کی تو میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں میں مختلف پریچرز کو سنتا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کچھ ایسے پیغامات سناوں جو پہلے کبھی کسی نے نہ سنائے میں ایسے ایسے حوالے مشکل حوالے ڈھونڈتا بائبل میں سے پرانے حدنامے سے نئے حدنامے میں سے اور میں دیکھتا کہ جو میرے ساتھی لوگ کلام سنا رہے ہیں میں اس سے ذرا فرق سناوں یہ سچائی کی بات ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سب ایسے ہیں آگے چل کے آپ اس بات کو سمجھیں گے تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں کچھ ایسے پیغامات سناوں جو کبھی کسی نے نہ سنائے اس کے پیچھے محرک کون تھا خدا تھا اس کے پیچھے شیطان تھا شیطان چاہتا تھا کہ وہ میرے ذہن میں یہ بات بٹھائے اور وہ ہر خادم کے ذہن میں یہ بات لاتا ہے چاہے شروع میں لے آئے چاہے درمیان میں لے آئے لاتا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور میں نے ایسے ایسے پیغام سنانے شروع کیے جب میں سناتا تھا لوگ سر کھوجاتے رہتے تھے چونکہ وہ میں نے خود تیار کیے تھے اس کے پیچھے میرا اپنا فخر شامل تھا میری اپنی کوشش تھی میں دوسروں سے محتور بننا چاہتا تھا دوسروں سے منفرد بننا چاہتا تھا اپنی تیاری سے اپنی لیاقت سے اور اپنے سبجیکٹس کو لے کے آتا تھا لیکن ہوا کیا ایک بھائی تھے مارے ساتھ لمبا عرصہ انہوں نے مارے ساتھ گزارا بھائی حارون شاہ ہمیں ایک جگہ پر عبارت کے لیے گئے تو میں نے وہاں پر کلام سنایا میں اس کلام کے بہاؤ میں اس ٹڈی میں چونکہ میں کتابیں پڑھتا تھا بہت زیادہ تو میں نے وہ نیا سبجیکٹ سیکھا کہیں سے پڑھا تو وہ سبجیکٹ بڑا لمبا تھا میں نے تقریباً ایک گھنٹہ کلام سنا دیا لیکن وہ کسی کے پلے نہ پڑا تو اس بھائی نے مجھے باہر جا کے میں اس کا شکر گزار ہوں اس نے بڑی دیانتداری سے دیکھیں ایک ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ کے دوسرے کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے یہ بولڈنس ہے یہ محبت ہے آپ کی یہ آپ کی نفرت نہیں ہے سمٹائم اسے نفرت سمجھ لیا جاتا ہے سمٹائم اسے بغت سمجھ لیا جاتا ہے سمٹائم اسے حسد سمجھ لیا جاتا ہے اگر کوئی ہماری تنبیہ کرے تو ہمیں بڑی خوش اخلاقی سے اسے قبول کرنا چاہیے سننا چاہیے اس کی بات پر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی ہمیں سمجھانے لگے ہم فوراً نہیں نہیں آپ میرا مطلب سمجھے نہیں ہم فوراً اس کی بات پر ٹوک دیتے ہیں اور ہم اس اچھی بات پر سیکھنے سے رہ جاتے ہیں خدا نے میری مدد کی میں خموشی سے اس کی بات سن پایا اس سے مجھے کہا کہ شہزاد صاحب آپ تو ایسے کلام سناتے ہیں کہ آپ کے کلام سے میں بڑی برکت ملتی بڑا مزا آتا ہے لیکن کچھ دنوں سے آپ ایسے پیغام سنا رہے ہیں کہ اس میں تو جمعیہ ہی آتی رہتی برکت کوئی نہیں ملتی سر کھو جاتے رہتے دیکھنے ایک دوسرے کو کہ ہو کیا رہا اور میں نے مجھے یاد آیا کہ دعوت نے بھی فورا اقرار کر لیا تھا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے میں نے کہا ہاں جی مجھ سے گناہ ہوا ہے آج کل میں اپنی سٹیڈی زیادہ دے رہا ہوں خدا کے فضل کے تابعے رہا کر کام نہیں کر رہا پر میں نے توبہ کی خدا کے ذور اور جیسے ہی میں نے توبہ کی میں اپنے پرانے سٹائل میں واپس آ گیا جس طرح میں پہلے سناتا تھا جیسے ابھی سنا رہا ہوں تو میں نے کسی کی پھر پرواہ نہیں کی کہ کوئی میرے پیغان کو کیسا سمجھتا ہے کوئی اس کو کس انداز سے لیتا ہے جس طور سے خدا نے ہمیں برکت دی ہے پھر ہم نے اسی طرح سے آگے بڑھنا شروع کیا اور یہ کجربات میرے سب بھائیوں کے ہیں اور وہ بہنیں بھی جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی دیکھے سے خدمت میں تھی اور کئی نہ کئی کلام سناتی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جب تک خدا کا فضل ہم پر رہے گا ہماری زندگی پر خدا کے فضل کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا خدا کے زور کہ خدا مند جس طرح سے تو مجھے کہے گا میں ویسے کروں گا جس طرح سے تو مجھے لے کے چلے گا میں ویسے ہی چلوں گا جو تو مجھے کہنے کے لیے کہے گا میں وہ کہوں گا اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ تو خدا سے رہنمائی لے لیتے ہیں لیکن ہم خدا سے ہمارا خدا کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ نہیں ہے ہم اتنے اچھے لنک میں نہیں ہیں ہم سے خدا نہیں بولتا تو ہم کس طرح سے خدا کی رہنمائی لے چند دن پہلے میں ووچمن نی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کتاب کے اندر اس گتھی کو اس نے ایک جملے کے اندر سلجھایا ہے اس نے کہا دی آپ کا رشتہ آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ آسانی سے خدا کی آواز سن لیں اور اس کی مثال اس نے کیا دی اسے کلام کیا تھا کہ میں تجھے ایک فرزن دوں گا خدا نے اسے فرزن دیا اسے خدا کی بات مانی خدا کی بات پر ایمان اس نے رکھا اور وہ ایمان میں چلتا رہا اور خدا نے اسے فرزن دیا لیکن کچھ سالوں کے بعد خدا نے کہا کہ اس نوجوان کو لے اور اس نوجوان کو تو فلان جگہ پر لے جا اور میرے لئے قربان کر دے یہ کیسا میسیج ہے اگر مجھے اور آپ کو یہ میسیج ملے تو ہم تو ڈگمگا جائیں گے ہم تو آرگومنٹس پہ اترائیں گے فوراں آرگومنٹس کریں گے اگر خدا سے آرگومنٹ نہیں کریں گے تو ہم فوراں دوسرے خادمین سے ملیں گے اور جا کے ان سے سلام اشورہ کرنا شروع کر دیں گے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں کیا یہ بات خدا کی طرف سے یا نہیں ہے ہم وقت گزارتے رہیں گے گزارتے رہیں گے گزارتے رہیں گے اور کئی مہینے اس میں لگ جائیں گے اور پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے لیکن ابرہام کو جب خدا نے کہا کہ تو بیٹا قربان کر دے بائبل مقدس میں ایک بھی ایسی بات نہیں لکھی کہ اس نے خدا سے کوئی آرگومنٹ کیا یا اس نے اپنی بیوی سے جکر کیا یا وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا کہ خدا نے مجھے یہ میسیج دیا اس کے لیے بات بڑی سمپل تھی پریشان کرنے والی نہیں تھی کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ بڑا کلوز تھا وہ فوراں خدا کی آواز کو سمجھ گیا اور عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ اس بھید کو کھولتا ہے وہ کہتا کہ ابرہام کو پتا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے حالے لئے اس کو پتا تھا میں اگر اپنے بیٹے کو خدا کی رہمے قربان کر دوں گا تو خدا مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دے گا خدا میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر کے میرے ساتھ ہی بھیجے گا اس نے پتا تھا یہ ٹرائل ہے یہ ازمائش ہے میرے ایمان کی اور وہ بہ آسانی اس کو سمجھ گیا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلا اور جو کچھ اس نے اپنے خادموں سے کہا وہ بھی عبرانیوں کے خط کے مطابق ہی ہے اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جائیں گے تم یہی ٹھائر جاؤ راستے میں نے روک دیا اور خود پہاڑ پر چلا گیا اور اس نے کہا ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں سمجھ گیا میری بات جس کا تعلق میری جسمانی زندگی سے نہیں میری روحانی زندگی سے اور وہ بہ آسانی خدا کے میسیج کو سمجھ گیا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا خدا کے حضور دعا میں وقت گزارتا تھا خدا کے کلام کو سمجھ دے کی کوشش کرتا تھا خدا کے حکمات میں چلنے کی کوشش کرتا تھا خدا سے محبت کرتا تھا اور جب وہ وہاں پہنچا اس نے لکڑیوں کو ترطیب سے رکھا آگ کا بھی انتظام کر لیا تاکہ اس قربانی کو جلائے بیٹے کو لکڑیوں پر لٹا دیا اور جب چوری پھیرنے لگا تو خدا نے اسے روک دیا یہ دوسرا میسیج ہے پہلے خدا نے اسے میسیج دیا کہ قربان کر دے دوسرا میسیج خدا نے کہا اب یہ دوسرا سوال اس کے لیے تھا کہ وہ کہتا خدا مند پہلے تو تو نے کہا کہ قربان کر دے اب جب میں نے اسے لٹا لیا سارا انتظام کر لیا اتنی میرے سے لکڑی لگائیں اب تو کہہ رہا کہ نا وہ فورا بھو گیا یہ بھی اس کے لیے کام بات خدا نے فورا اس کی رہنمائی کی کہ وہ جھاڑیوں کے اندر ایک منڈا ہے اس کو لے اور اپنے بیٹے کی جگہ پر قربان کر آمین یہ ہے خدا کے فضل کے تابے رہنا جو زندگیہ خدا کے فضل کے تابے ہیں کہ خدا مند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو وہ زندگیہ قوت سے اور قدرت سے بھر جاتی خدا اپنا مسائل میں بھر دیتا ہے میں آپ کو جو شروع میں میں نے بات کی کہ ہم سب ایسے ہی ہیں جو میں نے اپنا واقعہ آپ کو بتایا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب ہی ایسے ہیں آپ موٹر سائیکل پر کسی کے پیچھے بیٹھ جائیں موٹر سائیکل کوئی اور چلا رہا ہو آپ کو پریشانی لہا کرے گی جیسے کوئی موڑ آئے گا آپ قائم ہو کے بیٹھ جائیں گے وہ گاڑی سامنے چاہے گی کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی بائک نہیں چلاتا اگر میں ہوتا تو میں زیادہ اچھی چلا سکتا دروازے کا تالہ نہ کھول رہا ہو آپ شادی سے ہیں ساری فیملی ایک بندے کے پاس چابیوں کا گچھا ہو وہ چابییں لگا رہا ہو ہر بندے کھائش ہوتی مجھے دےئیے کیونکہ لگتا ہے کہ میں زیادہ سرانہ ہوں میں چابی جلدی لگا لوں گا مجھے پہچان ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہی رویہ ہم نے خدا کے ساتھ بھی اپنا رکھا ہے خدا ہماری جندگی میں کام کر رہا ہے خدا ہماری دروازے کھول رہا ہے خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے خدا ہمیں مساہ سے بھرنا چاہتا ہے خدا ہمیں جلال سے بھرنا چاہتا ہے لیکن اب پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدا ہماری آ پیچھے ہو جائیں مجھے کام کرنے دیں میں زیادہ جلدی کر لوں وہ خدا کے فضل کے تابع تھے اس لئے وہ قدرت سے منادی کرتے رہے فضل کا جو معاملہ ہے یہ بہت وسیع ہے اس کا تعلق عزل سے ابتک ہے یہ خدا کی مہربانی تھی کہ مجھے اور آپ کو بنایا گیا یہ خدا کا فضل ہے خدا کا کرم ہے خدا کی مہربانی ہے خدا کی محبت ہے کہ مجھے اور آپ کو تخلیق کیا گیا خدا نے میرے لئے اور آپ کے لئے فیملیز کا چناؤں کیا خدا نے میرے لئے اور آپ کے لئے ماں باپ کا انتخاب کیا علاقے کا انتخاب کیا ملک کا انتخاب کیا بہترین چیزوں سے ہمیں اس نے اسودہ کرنے کے لئے تمام کو استیار کیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی خدا ہم سے مبت کرتا تھا اس کی مہربانی کیا اس کا فضل تھا کہ اس سے ہمیں تخلیق کیا اور اب وہ اپنی مہربانی کی بدولت ہی ہمیں عبدیت میں لے جائے گا میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے میری نہیں ہے ہماری نہیں ہے یہ خدا کی دین ہے ہمت کریں تو میرا اور آپ کا برائے جانے کا ریزن یہی ہے جتنا زیادہ ہم خدا کے فضل کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں گے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے چابی کے گچھے والی اور دوسری ہم ہر معاملے میں ایسے ہیں بیوی اگر کوئی مشورہ دے تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی عقل نہیں ہے اس کو کیا پتا دنیا داری میں زیادہ عقل مند اور جب شوہر کوئی مشورہ دیتا ہے تو بیوی یہ سمجھتی اور ہوتا کیا ہے کہ وہ کہیں بھی جڑ نہیں پاتا جو شخص خدا کے فضل کے تابع ہے وہ بہ آسانی سب کی باتوں کو سمجھ بھی لیتا ہے اور سب کی باتوں کو سننے پر امادہ بھی رہتا ہے میں نے اس چیز کو جیسے جیسے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو پوری طور سے سیکھ چکا ہوں ہم سب خادم سیکھ چکے ہیں ہم اس میں بڑھ رہے ہیں آگے جتنا زیادہ کوئی شخص خدا کے تابع اپنے آپ کو کر دے گا وہ اتنا ہی کا دابع ہو خدا مجیسے اپنے شاکردوں سے کہا تھا جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا ہوگا رسول پیچھے باتیں کرتے آ رہے تھے پترس کہہ رہا تھا میں سینئر ہوں میں پہلے یسو کے پاس آیا تھا میرا بھائی مجھے لے کر آیا تھا تمہارا تو عطا پتہ ہی کوئی نہیں تھا پھر میں یسو کے ساتھ جا رہا تھا اور تم دونوں بھائی مل گئے میں سینئر ہوں واپس میں یہی باتیں کر رہے تھا تو خدا مجیسے محسین انہیں ٹوکا نہیں ان کی بات کو پورا ہونے دیا کہ تمام آرگیومنٹ سنوں کہ یوہنہ کیا کہتا ہے فلانہ کیا کہتا ہے جب بات ختم ہو گئی ان کی اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے خدا مجیسے محسین نے بچے کو بلایا اپنے پاس اور بچے کو بلا کر ان سے کھا کہ آسمان کی بادشاہ ہی ایسوں ہی کیے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا یہ دنیا کا اصول نہیں ہے یہ خدا کا اصول ہے یہ خدا کے رولز ہیں دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے ہم کسی شادی میں جائیں ہم سب سے نمائے نظر آنا چاہتے ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس فیملی کا جو انچارج ہے وہ ہمارے اتنے کلوز آکے اس نے صوفوں پہ بٹھایا پرانی زمانے میں تو صوفیں نہیں ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے کرسیاں لگی ہوتی تھی لائن سے اس وقت تو راؤنڈ ٹیبل کا بھی زمانہ کوئی نہیں تھا اس سے پہلے لوگ نیچے بیٹھتے تھے شادیوں پہ پھر تھوڑے سے سیولائز ہوئے بوفے لگنے شروع ہو گئے ٹیبل لگ گئے اس کے اوپر تھوڑی سی اس پہ کراکری آگئی پہلے تو زنجیروں والی پلیٹیں ہوتی تھیں جو لوگ پرانے انہیں پتہ ہیں زنجیروں والی پلیٹیں کیوں ہوتی تھیں کہ لوگ کراکری اپنے گھر لے جاتے تھے لوگوں کے پاس برتن نہیں ہوتے تھے تو پلیٹوں کے اوپر زنجیریں بندی ہوتی تھیں زنجیروں کی روح میں ایسے پلیٹیں ہوتی تھیں اس میں ایک بندہ بالٹی میں سالن لے کے آتا تھا اور وہ پہوے کے ساتھ سب کی پلیٹوں میں ڈالتا تھا وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی سالن لے لو ایک دفعہ پہوے میں جتنا آ گیا اور جو دوبارہ مانگے گا اس کو مل جائے گا لیکن آپ پلیٹ کھینچ نہیں سکتے اگر ایک بندہ نے پلیٹ کو سرکایا تھا باقیوں کے آگے سے بھی سرک جاتی ہم سیولائز ہوتے گئے آہستہ آہستہ بوفے لگ گئے تو اس کے بعد لوگوں نے خود جا کے لینا شروع کر دیا لیکن کرسییں بالکل سیدھی لگتی تھیں ایک سٹیج ہوتا تھا اس پر دھلا دھلا بیٹھ جاتے باقی کرسیوں میں کوئی اس میں وی آئی پی سیٹے نہیں تھی اب آ کے ٹینٹ لگنے شروع ہو گئے خوبصورت اس کے اندر وی آئی پیس کے لیے آگے سوفے لگنے لگے عام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں راؤن ٹیبلز پر اور آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس پیریٹ کے اندر جب یہاں پر وی آئی پی سوفوں کا کلچر آگیا ہے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سوفے پر مجھے بلایا جائے اور میں وہاں پر بیٹھوں اور پھر سب لوگوں کو پیچھے مڑھ کے دیکھوں کہ میں آدھے سوفے تھے یا آدھے تو اسی دکھوٹھ نہیں آتے سب کا نہیں کہہ رہا زیرہ در کا یہ خیال ہوتا ہے اور ہم کسی جگہ پر چلے جائیں ہم اس بندے کو جو بلکل پرومیننٹ ہوتا ہے اس جگہ پر ہم اس کے قریب قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہاتھ ملاتے ہیں اسے ایسے گفتگو کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ یہ جانے کہ میں بڑا کلوز ہوں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سب انسانی عقل اور سوچ کی باتیں ہیں جو شہر پہاڑ پر بسایا وہ چھپ نہیں سکتا اگر آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ پرومیننٹ کیوں ہو رہے ہیں آپ خدا کو پرومیننٹ کرنے دیں خدا جب آپ کو پرومیننٹ کرے گا تو آپ کو کرنا کچھ نہیں پڑے گا جب آپ پرومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے آپ رول جائیں گے میں نے لوگوں کو رولتے ہوئے دیکھا کرزیں اٹھا لیتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں لانے کے لیے کہ اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ہم بھی گاڑی لیں گے اگر انہوں نے گھر کے اوپر ڈبل سٹوری کی ہے ہم بھی کریں گے ڈبل سٹوری چاہے پلے کچھ بھی نہ ہو لیکن کرزیں اٹھا کے ہم لوگوں کے لیبل پر آنا چاہتے ہیں ہم برابری کرنا چاہتے ہیں بلکہ بڑھ جانا چاہتے ہیں لیکن چس شخص کو خدا پرومیننٹ کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ ضبور بیس پر ہم کہتے ہیں عزت تیری وداوے کا یککوک کر آمین مانگ تو میں قوموں کو تیری مراز کر دوں گا خدا بلس کرتا ہے خدا بلس کرنا چاہتا ہے خدا کے منصوبے اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ نے جو اپنے لیے بنائے ہیں وہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں آپ نے اپنے لیے میں نے اپنے لیے ہم نے اپنے لیے بہت سے منصوبے بنا رکھیں لیکن خدا نے جو میرے لیے اور آپ کے لیے منصوبے بنائے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں اور وہ زیادہ موتبر ہیں زیادہ فائدہ مند ہیں زیادہ اثر رکھنے والے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے تابق کر دیں تو خدا بہ آسانی ہمیں اوپر لے آئے دیکھو یہ فیل وقیقت اسرائیلی ہے یہ یسو پر لے کے آئے تو پورے علاقے میں مشہور ہوگئی ہوگی کہ لو جی نتنیل کو خدا مند یسو مسیح نے استاد نے کہا ہے کہ یہ فیل کی قیقت اسرائیلی ایک جملہ یسو کا اس کے لیے کافی پھر پورے علاقے میں وہ بات سپریڈ ہوگی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گی اور اگر وہ خود کوشش کر رہا تھا تو لگا رہا تھا مرک ہپ جاتا اپنے علاقے میں ہمیں اپنا سوچ بدلنا ہوگا اپنے سوچ کو چینج کرنا ہوگا اپنی کپیسٹری سے ہٹا کے خدا کی کپیسٹری پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا اور جیسے ہی یہ ہوگا خدا کام کرنا شروع کر دے پریز دلورڈ عمال کی کتاب کا جو پہلا واقعہ ہے اور عمال کی کتاب کا جو آخری واقعہ ہے اس کی ڈیوریشن تقریباً تیس سال ہے یہ کتاب جو واقعات بیان کرتی ہے وہ تقریباً تیس سال کے درمیان رونما ہوئے لیکن ان تیس سالوں کے درمیان تیس سال کو زیادہ عرص ہے تیس سال ایسے گزر جاتے ہیں میری عمر تیس سال سے زیادہ ہو گئی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کل کی بات ہمیں پیدا ہوا تھا بیرے ماں باں میں چھوٹا سا تھا سکول جاتا تھا تیس سال تو ایسے گزر جاتے ہیں لیکن تیس سالوں کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت نے پوری دنیا کے اندر انجیل کو پھیلا گئی بغیر ہیلیکوپٹر کے بغیر ہوای جہاز کے بغیر بائبلوں کے بغیر انٹرنیٹ کے بغیر فیس بک کے ویب سائٹس کے بغیر ٹرانسپورٹ کے کسی بھی سہولت کے بغیر اور بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے گورنمنٹ ان کے خلاف کی لیکن تو بھی انجیل کا پیغام لکھا قدرت کے ساتھ پھیلتا رہا کیوں کیوں کہ خدا کا فضل ان پر تھا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا کہ خدا ہم تیرے پیچھے چلیں گے اور تو ہمیں استعمال کر اور جہاں کہیں وہ گئے خدا نے نشانات اور اجائبات کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیا آمین کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں خدا کی فضل کی ضرورت ہے اگر آپ بلیس لائف بسر کرنا چاہتے ہیں بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اتمنان سے بری سندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنایا کہ پائی صاحب ہم سے دعا نہیں ہوتا ہم سے کلام نہیں پڑا جاتا ہم سے حدیعہ نہیں دیا جاتا ہم سے دیعیقی نہیں دی جاتا ہم سے یہ نہیں ہوتا ہم سے وہ نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں آپ کو خدا کے فضل کی ضرور آپ دعا کرتے رہیں ہر وقت چلتے پھرتے اگر آپ کی دعا میں اٹک ہیں تو آپ کہیں خدا مجھے فضل دے کہ میں دعا کر سکے کیا آپ اپنی لیاقت سے دعا کر سکیں گے اپنی طاقت سے آپ میں تی طاقت ہے کہ آپ شیطان کو شیطان کی قوتیں تو اگینسٹ ہیں وہ پریئر نہیں کرنے دیتی تو کیا آپ شیطان سے اور میں شیطان سے زور آور ہوں ہرگیز نہیں ہمیں دعا کرنے کے لئے بھی خدا کے فضل کی ضرور سنجیدگی سے خدا کے پاس ہے خدا مجھ میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اسے دعا ہوتی نہیں میرے حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں دعا نہیں کر پاتا خدا میری مدد کر تاکہ میں دعا کر سکتا خدا حالات کو سوفٹ کر دے گا آپ کے لئے ایزی کر دے گا تاکہ اپریئر کر سکتا خدا وہ مجھے کلام کی سمجھ نہیں آتی میں کلام پڑتی تو ہوں مجھے فوراں بھول جاتا ہے میں سن کے آتی ہوں کلام لیکن مجھے بھول جاتا ہے یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا مسئلہ ہے بلکہ یہ کم ریشو بتائی نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ کا یہ پرابلم ہم کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی بھول جاتا ہے اور ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں پر دل ہی کوئی نہیں ہوتی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے خدا سے فضل نہیں مانگا کہ خدا ہم اس کلام کو سٹور کرنے کا فضل دے مجھے اس کلام کو سمجھنے کا فضل نائد کر اسے پڑھنے کا فضل نائد کر اس پر ایمان رکھنے کا فضل دے مجھے اس کو اپریٹ کرنے کا فضل دے دیکھیں فضل کی کس قدر آپ کی زندگی کے اندر ضرورت ہے ہماری زندگی کے اندر ضرورت ہے جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے جاتے ہیں ہم ایزی ہوتے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں ایک جگہ پر گیا وہاں پر لائٹ چلی گئی تو وہاں پر نوجوانوں کا ایک گروپ آیا میرے پاس اس نے کہا جی آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جب آپ کلام سنا رہے تھے آپ کے عبد گرد ایک ایسی روشنی تھی جس میں ہم بہت ثانی آپ کو دیکھ رہے تھے حالانکہ مجھے ہی لگ رہا تھا کہ میں بڑے اندھیرے میں کھڑا ہوں لیکن خدا ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے لائٹ دکھا رہا تھا میرے دیکھ تاکہ انہیں دیکھنے میں مشکل نہ ہو اور ان کا رابطہ مجھ سے منکتہ نہ ہو جائے یہ سب باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم خدا کے فضل کے تابعے چل رہے ہوں لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں آپ یہ کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کو پسند کریں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ خداوند کو پسند آجیں خدا جو آپ کو پسند کرتا ہے آپ اس کی پسندیدگی کو قبول کرتا تو جو خداوند کے مقبول ہیں ان کو کون ٹھکرا سکتا ہے خدا ان کی سپیس بناتا ہے خدا کے کھولے ہوئے کو کون بند کرے گا اس کے بند کے ہوئے کو کون کھولے گا خدا کے پاس اختیار تو وہ کلیسیا جو تھی اسی لیے ہم سے بہت فرق تھی کیونکہ وہ خدا کے فضل کتابے چلے ابھی بھائی نے اپنی دعا کے دوران یہ کہا کہ ہمیں بڑی بلڈنگ کی ضرورت ہے ہمیں اچھے گسل خانوں کی ضرورت ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ چاہیے جہاں پر ہمیں لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ آگے ہیں کیونکہ ہم نے پاس جگہ کم ہے ہم مجھے لوگوں کو ہی کہتے ہیں آگے آگے آجے لائنے سیدھی کریں کچھ کمروں میں چلے جائیں بجائے یہ کہ ہمارے پاس بڑا ہال نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں اس چیز کی ضرورت ضرور ہے لیکن ہم سب کو اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم خدا کے فضل کے تابے رہیں ہیں بلڈنگ خدا میں ضرور دے گا خدا دینا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے خدا کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سب خالی پاسبان نہیں پادری صاحب نہیں میں نہیں بھائی مبین نہیں دوسرے خادم نہیں بہنے نہیں کوائر نہیں تمام چرچ کے لوگ اپنے آپ کو خدا کے ضرورت سرنڈر کریں آمین اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابے کریں گے اس کے فضل کے جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں خدا اس سے بھی زیادہ ہمیں دینے کی استقاض اور قدرت رکھتا ہے اور خدا دے گا خدا دینا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے اوپر جنیٹر چل رہے ہیں آپ اس کی آواز سن رہے ہیں ایک لمبی عرصے تک ہم پیسے کٹھے کرتے رہے ہیں ہم اکثر آپ اس میں اس کی گواہی دیتے ہیں ہم نے کچھ پیسوں کا تھوڑے بہت پیسوں کا رینج کیا کسی بندے نے ہمیں پیسے دیئے اس نے کہا دی آپ لے لیں ساٹھ سے ستر زار لے کر ستر اسی زار تک وہ اماؤنٹ رہتی تھی اور وہ بڑھتی نہیں کیونکہ خدا ہمیں ہمارے پیسوں سے نہیں دینا چاہتا تھا خدا کا انتظام کچھ اور تھا جیسے جیسے لیٹ ہوتا گیا جنیٹر کے پرائز اوپر جاتے گئے ہمارے پیسے وہی کے وہی رہے ہیں ہمارے پیسوں میں انکریز نہیں ہوئے شروع شروع میں لوگوں نے ایک دم سے کہا کہ ہم اس میں پارٹیشفیٹ کریں گے اس کے بعد لوگوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا ہم نے لوگوں کہنا نہیں تھا اور وہ پیسے وہی رہے جنیٹر نہ آیا لیکن ایک وقت میں آکے ہم نے دعا کرنی شروع کی ہم نے کہا خدا ہمت اس جنیٹر کی ضرورت ہے ہمیں لیکن تو ہماری ملت کر تاکہ ہم اس جنیٹر کو حاصل کر سکیں اور پھر ایک شخص ملا اس نے ہمیں یہ جنیٹر دے دیا برینڈ نیو جنیٹر تھا آمین خدا نے وہ پیسے مارے بچائے اور اس کو پھر ہم نے مختلف عبادات میں یوٹلائز کیا خدا بڑی آسانی سے ہماری زندگی میں کام کر سکتا ہے اگر ہم اسے کام کرنے کا موقع دیں ازدواجی زندگیوں میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو جب آپ بڑھا رہے ہیں بچوں کی پروش کرنا میں کل یہاں پر آیا تھا تو میں اور باجی فرزانہ یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو بڑھا کرنا آسان نہیں ہے یہ مشکل ترین کام ہے آپ بچوں کو کپڑے پنا دیں روٹی کھلائیں اور بار دھکا دے دیں چلو گلیوں میں جاؤ اور وہ گالیاں گلیاں سیکھ کے آ جائیں کہ بڑے تو وہ ہوتے جائیں گے جو انہیں سیبلائز کر دے خدا کا فضل ہے اے خداوند مجھے اور میری بیوی کو یہ فضل دے کہ ہم دیانتداری سے حکمت سے اپنے بچوں کو پال سکیں ان کی پروش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے خداوند ان چیزوں کو مہیا کر دیں دیلی بیسس پہ اپنے لائف کے تمام ایشیوز کو خدا کے سامنے لائیں خداوند میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں حالات کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں جو میرے تصادم ہیں ضبور کے اندر لکھا ہے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہر انسان کے اندر کنفلکٹ ہیں تزادات ہیں جو انسان کے اندر چلتے رہتے ہیں کبھی تو ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ہم فیکرمند ہو جاتے ہیں کبھی ہم ایمان سے بھرے ہوتے ہیں کبھی ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں کبھی ہم بائبل مقدس کی آیتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کبھی لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم گیرے ہوتے ہیں اس وقت تو تضادات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے اندر مستقل چلتے رہتے ہیں ان سارے کانفلیکٹس کو دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں روپیہ پیسہ باقی چیزیں مانگنے سے زیادہ ہمیں خدا کے فضل مانگنے کی ضرور ہے خدا کا فضل ایک ایسا سٹور ہے جہاں سب کچھ میسر ہے جہاں سب کچھ مہیا کیا جائے ہمیں ان پر خدا کی بڑی قدرت تھی اگر آپ اس چرچ کے اندر موجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سرنڈر کریں یہ ہم سب کا شخصی فیصلہ ہونا چاہیے یہاں پر لکھا ہے وہ سب یک جان تھے وہ سب یک رائے تھے یک رائے بھی تھے ایک دل تھی وہ جماعت اور ایک جان تھی یونٹی تھی ان کے اندر یونٹی یہ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بڑا اچھا کرتے تھے میں بازی صاحب کو اچھا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم سب کی آتے ہیں اتنی فرق ہیں کہ ہم دو دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارانے کریں دو دن تو زیادہ کہتے ہیں ایک دن بھائی مبین کی کچھ آتے ہیں میرے سے ٹوٹلی اپوزیٹ ہیں بھائی شاہد کی آتے ہیں میرے سے ٹوٹلی اپوزیٹ ہیں اس کو شدید سردی لگتی ہے مجھے گرمی لگتی میں سردیوں میں پنکھا چلانا پسند کرتا ہوں وہ گرمیوں میں بھی کہتا ہے کہ کوئی اوپر چادر مل جائے تو کتنا فرق ہے لیکن اتنے سال ہمیں کٹھے رہے دس سال میں نے اور بھائی شاہد نے اس کمرے میں ہم نے گزارے ہیں اور جب وہ کہتا تھا کہ سر جی میرے واسطہ باہر ہو رہی ہے ہم اسی پکھا باند کرو پھر میں پنکھا بند کر دیتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا تھا کہ اب میرا معاملہ خراب ہو رہا ہے دس پندر مل دیکھیں کیسی بات ہے ساری راتی سسرہ چلتا رہتا تھا اور جب پھر میں سو جاتا ہوں پھر مجھے نہیں پتا پھر چاہے کو پنکھا بند کرے چاہے چلا دے پھر وہ اسی ہو جاتا تھا مجھے آگے سے نیند نہیں آتی جلدی وہ اسی سے بھی پریشانت ہے کہ یار چلو یہ سو جائے پھر تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا پھر میں جو مرضی کروں مجھے ڈیم لائٹ پسند ہے اسے زیادہ روشنی پسند ہے فرق ہیں لیکن کس چیز نے ہمیں اتنے سال چلائے رکھا اور ابھی تک چلا رہا ہے ہم سب کو مسیح کی محبت وہ سب یک جان تھے یک دل تھے ان کی آپس میں عقلیں نہیں ملتی تھی مسیح کی محبت کے دورے سے بندے ہوئے تھے خدا کے پاک رونے انہیں یونٹی بکشی تھی خیالات کی یک سوئی بکشی تھی تاکہ وہ ایک سمت میں بیع سکیں ان کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے تھے لیکن خدا کا پیغام خدا کا کلام خدا کی مرضی کے تابع ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت کی بارہ رسولوں کی لائف ایک دوسرے سے بہت فرق ہے آپ ان کی کہانیوں کو پڑھیں ان کے احساسات اور جذبات کو پڑھیں ان کی شخصیت کو جہاں چاہیے کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ بالکل متفرق لوگ تھے ایک انتہائی گسیلہ ہے ایک انتہائی دھیمہ ہے ایک کان کاٹ دیتا ہے ایک برداشت کرتا ہے ایک محبت کا رسول بن گیا سارے گسیلے تھے لیکن مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے مسیح کی رفاقت میں وہ دھیمے ہوتے گئے ان کی شخصیت بدل گئی میں اور آپ کبھی بھی یک رائے اور یک خیال نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مختلف بیکگراؤنڈ سے آئے ہیں خدا نے ہر کسی کو لگ ذہن دیا ہے ہر کسی کے سوچنے کا انداز فرق ہے لیکن ایک چیز ہمیں ایک دھارے کے اندر لے آتی ہے وہ خدا کا فضل ہے آمین تو اب آپ سمجھے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے کھڑا کرنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے خدا کا فضل کی کتنی ضرورت ہے فیملیز کے اندر یونٹی کیوں نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی فیملیز کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جدہوں نے مسیح کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے فیملیز میں پھٹے کیوں ہیں لڑائی چھگڑے کیوں ہیں کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا وجہ یہ ہے ان کے خیالات فرق ہیں اگر وہ سب مسیح کے تابعے آجیں تو سب ایک جگہ پر ایک دوسرے کی برداشت کر لیں ہم نے ایسی فیملیز کو بھی دیکھا وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں لیکن جب وہاں پر کوئی بات کی جاتی ہے وہ بحثانی دوسرے کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں آرگومنٹ بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن وہ متفق ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں جتنا زیادہ آپ مسیح میں کلوز ہوتے جائیں گے فیملی سٹرونگ ہوتی جائیں گے کیونکہ آپ انرلی شخصی طور پر مضبوط ہیں آپ اس قابل ہیں کہ دوسروں کی بات سمجھ سکیں برداشت کر سکیں اور جب دوسروں کی بات سن لیں گے برداشت کر لیں گے آٹومیٹکلی آپ اس شخص کو اس قابل کر دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ رہ سکے اور اگر وہ مسیح سے مبت کرتا ہے وہ آپ کی برداشت کرے گا تو ابتدائی کلیسیہ کا جو خوبصورت ایک روخ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب مسیح کے تابع تھے اسی لئے وہ ایک دوسرے سے مبت کرتے تھے آج کلیسیہوں کے اندر کیا ہے کلیسیہوں کے اندر فوٹ ہے ریزن یہ ہے سیاست ہے پارٹی بازی ہے اور کلیسیہ کے اندر گروپنگ ہے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں کلیسیہیں پھٹ جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں میں نے اتنے سالوں میں اپنے گروپ کے لیے سب سے زیادہ ان تیرہ چودہ سالوں میں جتنی بھی زیادہ دعا کی ہے اس میں صفحے اول پر ایک چیز تھی کہ خدا ہمیں اپنی محبت کے پٹکے سے باندے رکھیں کیونکہ جس دن یہ محبت کا پٹکا جو تُو نے ہمارے چو گر باندھا ہے ہل گیا یا لوز ہو گیا ہم سب گر جائیں گے جھاڑو کو آپ نے دیکھا اس کو ایک گروپ کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کے اندر کتنے تنکے ہوتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی لیکن وہ ایک جگہ پر کیسے ہوتے ہیں اس کو ڈوری کے ساتھ باندھا ہوتا ہے جیسے اس ڈوری کو کھولنے تنکے سب بکھر جاتے ہیں کوئی چڑیا بھی اٹھا کے لے جاتی ہے چڑیا جھاڑو کو نہیں اٹھا سکتی چڑیا تنکے کو اٹھاتی ہے اگر ٹائٹ ہوگا تو چڑیا اس میں سے تنکہ نکال بھی نہیں سکے گی مطلب شیطان نقصانی پچھا سکے گی آج کلیسیا کو ہوش بھی آنے کی ضرورت ہے عمال کی کتاب کا یہ پیسج ہمیں چیلنج دیتا ہے کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے دیڈیکیٹ کریں گے کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے مقدس کریں گے کیا ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں گے کہ خدا مند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں ہم ایک دوسرے سے پیار کریں ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں ہم ایک دوسرے کو اپنے سے افضل جانے اور جیسے جیسے ہم اس چیز میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے زندگی کے تمام شعبوں میں آپ سٹیبل ہو جائیں گے مسکتہ کم ہو جائیں گے آپ کی تھوڑی سی کمائی بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ میہ بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی مینوں کی لگے ساڑی پوری نہیں پہن دی وہ پھر اوورٹیم کرے گا جب وہ اوورٹیم کر کے آئے گا پھر بیوی اگر اس کو کچھ ایکسٹرہ کہے گی وہ مارے گا ڈانگ وہ تو افسٹ ہوئے گا پرسوہ میں ایک فیملی کو مل گیا ہے ان کا یہی میٹر تھا انہیں کہا جو مینوں دس ہو پادی ساوہ مجھے سمجھائیں میں تو دو نوکریے کرتا ہوں میں تو پاگل ہوا ہوں ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے گھر آتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے بچے سامنے میں ساگ رکھا ہوں میں ساگ رکھا ہوں انہیں کہا جی ساگ رہا میں کی کرنا ہے میں نورام چاہیے دیرام آپ نے بھی ایسی جھلکییں یہ دیکھیں ہوئیں اسی لیے حکمت اور دنائی سے چلنے کی ضرورت ہے جو لوگ خدا کے فضل کے تابع ہیں خدا کے ساتھ جڑے ہیں وہ تھوڑی میں بھی آمین کہتے ہیں شکر گزاری کل وہ کہتے ہیں جو تھوڑا سا ہے عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ مل جائے یہی بہت آپ پیار محبت کے ساتھ سبزی پکالیں مکس سبزی آج کل آلو مٹر گاجرم وہ پکالو اور پیار محبت سے بیٹھ کے کھاؤ اور آپ دیکھیں کتنا لطف آئے گا اور آپ چکن منچورین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیں اور سب لڑ پڑیں ادھر چکن منچورین دا کی ٹیبل دا ہی پیار ہیں ہمیں مسیح کے تابعہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تمام شعبوں میں خوبصورت ہو جائیں ایسے جوڑے جو خدا کے تابعہ ہیں وہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتے ہیں دوسرے ان کو دے کر کہتے ہیں یارے کتنے خوبصورت طریقے سے گفتگو کرتے ہیں غصہ بھی نہیں کھاتے ان کے گھر بھی جاؤ تو کتنا اچھا لگتا ہے ان کی رفاقت اچھی لگتی ہے جو لوگ خدا کے تابعہ ان کی رفاقت بڑی اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں ان کے ساتھ پانچ منٹ گزارنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی بے کوفی ہے اگر آپ انہیں کچھ بتا نہیں رہے مسیح کی بابت تو ان کی باتیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے سلام دعا ضرور لے اور ان سے اچھی طرح بولے لیکن ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی کوشش نہ کریں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ سب قدرت کے ساتھ خدا کا کلام سماتے ہیں میں یہ کہوں گا وہ سب قدرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے خدا کی برکت سے لبریس تھے میں اور آپ بھی اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں خدا مجھے اور آپ کو بھی آج انمیٹیشن دے رہا ہے کہ آؤ میرے بچوں میرے ساتھ جڑ جاؤ آؤ میرے بچوں میرے تابع رہ کر چلو تاکہ میں تمہیں بلیس کروں تاکہ میں تمہیں برکت دوں تاکہ میں تمہیں بڑھا ہوں تاکہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں God bless you